دوستو سوشل میڈیا پر ایک شادی شدہ جوڑے کی تصاویر زیرے گردش ہیں یہ تصاویر ہر طرف چھائی ہوئی ہیں ان تصاویر کے وائرل ہونے کی وجہ شادی کے بندن میں بندنے والے جوڑے کی عمرے اور ان کی معصومیت ہے اس نوجوان جوڑے کی شادی کی تصاویر دیکھی جائیں تو اس بات کا باقودی اندازہ ہو اس ویڈیو سپانسر بائی پاکستان سے باہر ایم بی بی ایس کرنے کا سنہر امب کا میرا بہر بہن بھائی جو پاکستان میں ایم بی بی ایس کے لیے فورد نہیں کر سکتے یا میریڈ زیادہ ان کی وجہ سے ان کا نام پاکستان کے میڈیکل کلیجز میں نہیں وہ ہم سے واتساب پر رابطہ کریں یا ہمارے پیج بیٹ ایڈوکیشنل کنسلٹن پر وزید کریں جو لوگ آفیس میں وزید کرنا چاہے وہ آفیس میں وزید کر سکتے ہیں اس نوجوان جوڑے کی شادی کا قصہ بھی انتہائی دلچسپ ہے اس کے علاوہ اس نوجوان جوڑے کی شادی سے جو سبق ملتا ہے وہ ہمارے لیے فکر انگیز ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شادی شدہ جوڑے کو سوشل میڈیا پر مزاگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس نوجوان جوڑے میں لڑکے کا نام اسد ہے اور لڑکی کا نام نمرا ہے ان کا تعلق کوئٹا سے ہے پچھلے سال اسد نے اپنی بڑی بہن کی شادی پر نمرا کو دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا تھا اسد چونکہ مسکت میں مقیم ہے اور وہاں پر وہ میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے جبکہ نمرا پاکستان میں ہی پنجاب کالج میں ایفریسی کر رہی ہے بہرحال اسد کے دل میں نمرا کی محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی اسد اور نمرا نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر والوں سے بات کریں گے گھر بات کرنے پر پالدین نے رضا مندی کا اظہار کیا اور فوراں ہی دونوں کی شادی کر دی اس وقت ان دونوں کی عمریں اٹھارہ سال ہیں تین دن قبل ان کی شادی ہوئی ہے ان دونوں نے اپنی محبت کے لیے حلال رستہ چنا ہے اب یہ پسند کی شادی ہے یا کچھ اور بہرحال یہ دونوں بہت سی سماجی برائیوں سے محفوظ ہو گئے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ پورے سوشل میڈیا پر ان دونوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے نمرا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لڑکی بھڑی ہے اور عصد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس عمر میں ہم لوگ سبزیاں لایا کرتے تھے دیکھو اس لڑکے نے اس عمر میں شادی رچالی ہے اس قبل کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی بھکواسیات چل رہی ہیں ہماری ان تمام تماشبینوں سے گزارش ہے کہ اس جوڑے کا مزاق مت اڑائیں اس جوڑے کی شادی سے ہمیں کئی طرح کے سبق ملتے ہیں اور باقی لوگ بھی عمر کے مسئلوں سے باہر نکلیں اور بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں تاکہ چھوٹی عمر کے چکر میں اپنے بچوں کو سالوں تک گھروں میں نہ بٹھائیں یہ شادی معاشرے کے لیے ایک مثال ہے کہ تعلیم شادی کے بعد بھی چاری رکھی جا سکتی ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عصد اور نمرا جلد ہی امان منتقل ہو جائیں گے جہاں وہ دونوں اپنی تعلیم چاری رکھیں گے اس نوجوان جوڑے نے کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ ایک حلال کام کیا ہے سنت پر عمل پیرا ہوئے ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ ان کا مزاق اڑایا جائے معاشرے میں پھیلتے ہوئے زنا کا حل بچوں کے جوان ہوتے ہی نکاح کروا دینا ہے دوستو ہمارے آج کے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا